پولیس کے استعمال میں ہونے چاہیے وہ بھی ان کے پاس تھے گویا یہ ایک اس طرح کے گینگ تھا جو ایک آرگنائز مینر سے کام کر رہا تھا جس میں خواتین بھی تھیں اور بندے بھی تھے اور با مسلح یہ سارا کام کرتے تھے ہم نے ان کی گاڑیاں بھی ریکاور کر لیے تو یہ اس کا تھا تمام ڈیٹیل باقی آپ کو خلیل رومان کمر صاحب بھی آپ کو ڈیٹیل بات میں شید کریں گے میرا سوال یہ ہے کہ ملزمان کے حوالے سے جس طرح سے خاتون سمیت دیگر ملزمان گرفتار کیے گئے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ پیش آور ہوتے ہیں کیا یہ ساتھ کا ریکارڈی آفتہ ملزمان ہے یا دوسرے لوگوں کو جن کے ساتھ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ کو رابطہ کیا کوئی ایف ای آر سامنے آئی ہے ان میں سے تین ملزمان کا ساتھ کا ریکارڈ موجود ہے لیکن یہ وہاں پر لوکل جیسے بدماشی اور قبضے کی یا ایریل فائرنگ کی ایف ای آرز اس طرح کی ان پر موجود ہیں اور تین سو دو کی بھی ایک ایف ای آر میں نومنیٹڈ تھا ایک ملزم تو یہ اس طرح کی ایف ای آرز ہیں یہ جو کرنیپنگ اور رابری کی جو ہے اس طرح کی ہم ڈیٹیل ڈھونڈ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا مزید وکٹمز جو ہیں وہ ہم ان کے ساتھ رابط کر رہے ہیں عمران صاحب عمران صاحب مزاری سے یہ ہے کہ آپ نے ایک لیگل گام کو ان لیگل طریقے سے کیا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پندرہ تاریخ کو یہ واقعہ ہوا اور بیس تاریخ تک تمہ چار سے پانچ ملزم آدمی کی اپتات کر لیا اس میں خاتون بھی شامل تھی اس کے بعد صلی اللہ رمان کمر صاحب جو ہیں وہ اپلیکیشن نہیں دے رہے تھے پولیس رجول نہیں کر رہے تھے اور آپ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کس طرف لگا ہے جیسے ان کو یہ تھوڑا کانٹری یہ کانٹری ٹو فیکٹس ہے میں نے جیسے پتایا ابھی انٹرو میں بھی اپنے پریس کانفرنس کے کہ یہ واقعہ ضرور پندرہ کو پیش آیا لیکن کیونکہ ظاہر ہے ایک فیکچولی ہم نے سارے سی 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 ٹی وی فوٹیج کیمرا کی ریکارڈنگ ہر چیز ہے ایویڈنس ہم نے انکورپریٹ کیا یہ پندرہ تاریخ کو ہی واقعہ پیش آیا لیکن یہ چونکہ ٹراما میں تھے یہ آپ کو خود بتائیں گے جب انہوں نے ہمیں رپورٹ کیا رپورٹ کے بعد فوری طور پہ انسٹینٹلی ہم نے لیگل ایکشن لیا اس پولیس افسر کا نام بتا دیں جس نے بغیر درخواست کے آپ کو کاروائی کی بزارش کی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں ایسی کوئی نہیں جو ہی ایف ای آر درجو ہی اس کے بعد ہم اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ جو گاڑیاں ان سے ریکوور ہوئی ہیں وہ بھی ٹکیتی کی ہیں چوری کی ہیں ابھی ان کی فرینزک اور فرینزک ڈیٹیلز لے رہے ہیں موسٹ لائکلی یہ یہ جو ٹیمپرڈ ویکل ہیں وہ اچھا آپ سے سوالی ہے میرا آپ سے سوالی ہے کہ اقواہ میں اور مرزی سے جانے میں فرق ہوتا ہے آپ یہ بتائیے گا کہ تین ساڑھے تین بجے جو ہے کسی ختم کے گھر انہوں جانا کیا یہ دردو کا مطلب سمجھانے گئے تھے یا ساتھ دردو ان کو اور پڑھے اس کا تو ایرلیونٹ سا کوششن ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ یہ بیسیکلی ڈراما کا جو تھا ایگریمنٹ وہ کرنے کے لئے ان کو بلایا گیا تھا اور یہ چونکہ رائٹر ہیں اور رات کے ٹائم پہ یہ نوملی اپنی رائٹنگ رات کا کام کرتے ہیں اور پوری رات یہ لکھتے لکھاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کا صبح کا رائٹر ہیں اور پورا پاکستان ان کو اپنی عزت اور آبرو سمجھتا ہے ان سے ان کی ذہنشمندی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بالکل احض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ رات کے اس پہر کسی خاتون کے فروم کے اوپر ان کے گھر جائیں ہم کو ٹکیٹی مہارے ساتھ ہوتی تو پولس پوچھتی ہے تمہارے پاس یہ بیس لاکھ روپے کہاں سے آئے تو کیا پولس نے ان سے یہ دریافت کیا کہ یہ رات کے اس پہر اس خاتون سے ملنے کے لیے کیوں چلے گے وہ خاتون جو ہے وہ اب یہ دو سال سے انکشافات ہیں اس کے دو سال سے اس طرح کی ڈیفرنٹ واردتیں کر رہے ہیں آئیس کے یوزر بھی ہیں اور نشیات بھی استعمال کرتے ہیں اور شراب نوشی اور اس طرح کی چیزوں میں بھی اس ایف آئی آر کے حالے سے ایک سوال ہے چھوٹا تھا اس سے قبر بھی لوگ آئے گئے ہیں اس تینی اپارٹمنٹ میں ان کے ساتھ بارداز ہوئے ہیں اور اس ایچو کے بعد درخواست بھی گئی تھی آج سے ایک مہینہ قبر بھی ایک شاہد نام کے بندے نے درخواست ہی تھی اس ایچو نے اس کا پرچہ نہیں کیا تھا اس کو شاید کوئی بیریہ اسکورٹی کی طرف سے دباؤ تھا اور وہ جو فلیٹ جہاں پہ آپ نے سچ کیا ہے اس میں اس سے قبر بھی بہت بات ہی تھی یہ ہمیں دو وٹم میں نے بتایا ابھی تک سامنے آ چکے ہیں مزید ہم تلاش کر رہے ہیں اس کو بھی ہم پروب کر لیں گے یہ کرٹ نیپنگ کا کیس کی بات کر رہے ہیں آپ نے یہ جو کچھے کے علاقے کی بات کر رہے ہیں وہ پھر ہمارے پاس کیس جو ٹرانسفر ہوتا ہے ہم اس کو لیتا ہے یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ہمارے پاس قانونی طور پر ٹرانسفر چینج آف انیسٹکی ساتھ کوئی اس میں رپورٹ نہیں ہوا تھا رپورٹ نہیں ہوا تھا بیس طریق رپورٹ ہوا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانسفر ہو جاتا ہے مران صاحب ایک ہیلی سے تھوڑی سی ڈاؤٹفل ہے نہیں کوئی ایسے بات اچھا مران صاحب بتا دے کہ یہ گینگ کافی متحرک ہے لاہورس میں پنجاب کے موکلی علاقہ میں یہ اتنا واقع ہے ان کا طریقہ ہے واردت کیا تھا اور یہ قرائے کے محاب میں اب نا آرڈیل ویسے خلیل صاحب بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیں گے کہ خوب بھی بتانا جائے بس اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرے بڑی ہمیں تھوڑا سانچی بول دیں جی کوئی بات چلیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو روٹینز ہیں ادردین کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے پانچ سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کر دیا ہے وہ نہ بھی منع کیا ہوتا تو ہم رات کو ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس میں جینڈر کی تمیز نہیں کی جاتی کہ یہ خاتون ہے اور یہ مرد ہے تو ایسی میں دسیوں دفعہ میں جا چکا ہوں جب میں مردوں سے رات کو یا مڈ نائٹس کو بھی ملتا ہوں اس وقت کوئی اتراز نہیں تو یہ تنظیم سازی تھی کیا کہ میں چار بج کے چالیس منٹ پر جب پاپ ہٹی ہے جب صبح صادق ہے اور میں وہاں جاتا ہوں رات تک تو میں نے اگری نہیں کیا مجھے پندرہ پچھے پندرہ دنوں سے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی and eventually I decided to go at 4.40 تو میں وہاں پہنچتا ہوں اور اندر داخل ہوتا ہوں ابھی میں I didn't sit down جب وہ لوگ پہنچ گئے ہیں and they took me to cover me by guns اور اس کے اگلے پندرہ منٹ بعد انہوں نے مجھ سے میرے موبائل ایٹی ایم کارز پرس اور گاڑی کی چابی یہ سب کچھ لے لیا پھر انہوں سے ایک نے کہا کہ جاؤ پیسی نکلوا کیا ہو تو اس نے دو لاکھ ستاسی ہزار روپیہ نکلوایا جو میں نے وہاں سے واپسی پر آکی جب میں نے ریپورٹس دیکھی جو آتا ہے میسیج آتا ہے بینک کا اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک کروڑ روپیہ کا مطالبہ شروع کیا اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں پار کر دینے کا حکم ہے تو میں نے کہا پار کر دینے کا حکم ہے تو پار کیجئے پھر پیسے کیا کرنے آپ نے پھر مجھے ڈرائے گیا اوہ تو اتنا مدازمی میرا دل نہیں کر رہا کہ تنہوں جانوں مار دیا ہوں یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے ایک بندے کا نام انہوں نے حیکر رکھا مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا and he was talking to me اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دیو تو بچے تھے جان بچ جائے گی میں نے کہا پیسے میرے پاس نہیں ہے کرتے کرتے انہوں نے مجھے ایک ایس پی کا فون آ رہا ہے اس کو باہر فون کرنے ہی چلے گئے ہیں order آئے یہ انہوں پار کر دے ہو میں کہا پار کر دے ہو اور تو انہوں موت کلو ڈر نہیں لگ رہا میں کہہ لگ رہا ہے اللہ اللہ معاف کرے لیکن رابط و بعد میں موت یقین ہے میرا i can't pay you this much of money کرتے کرتے میں نے ان کو کہا ایک طریقہ ہے کہ میں can arrange for 10 10 lakh of rupees تو میں اپنے دوست کے اس سے بات کرتا ہوں اور مجھے اس کو gravity of the issue بتانا پڑے گی میں نہیں gravity of issue نہیں بتانا میں نے فون سپہ نہیں تک سپہ نہیں زیر گا زیر موسیقی